یہ ان کی فتح ہے نا دیکھیں یہ ثابت کر رہی یاد لیا کہ ان خلاف جو کیس بن رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں یہ تو کہانی ہم سب کو یاد ہے اب یہ بتائیں اتجاد سے کیا حاصل ہوگا اتجاد کو اشرافیہ کا جاتا ہے اشرافیہ میں اس نے نہیں کہتا کہ کون سا شرافت والا کام کیا ہے ہم اس کو اشرافیہ کہیں وہ بدباشیہ ہے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اب لانگ مارچ شروع ہو گیا کافلے جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں لوگوں کا حق کے حکمرانی ہے نا کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی استعمال کرتے ہوئے کس کو نمائندہ بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے ہیں ان کا سی رینجرز یہ سارے ایک جگہ پہ کھڑتے ہیں اس کے باوجود لوگ نکلے ایسی او سامٹ تھا اس وقت میں کیا نہ آتے اس وقت میں یہ بادلیا پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے آپ سڑکوں پہ نکل کے آپ اپنا حق مانگیں گے ڈیمانڈ کریں گے گامر تو شکوا کرتی رہی ہے کہ عدالتیں آپ کی سہولتکاری کرتی رہی ہیں جب آپ پچیس کڑا عوام سے ان کا حق چھین لے ان کو کیا نام دیں گے ان کی باتوں پر خان صاحب رہا ہو جائیں گے جب آپ بیٹھن کے دھنہ دیں گے تو حافظ آسان صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا عمران خان کے اوپر سیکھڑوں مقدمات ہیں جب میں وہ نامزد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو کون پیسہ مطلب ہے جسے ان کو زمانت نہیں کر سکتے ہیں وہ زمانت کون دیتا ہے وہ جاجی دیتا ہے اور جن کے پاس منڈیٹا اس کو وہ مان نہیں ہے ان کا منڈیٹا ہوتنا تو ملنے چاہیے بسم اللہ رحمان راکی شاملے گا اور ان پر یہ بات ثابت ہوگی اگر آپ جاندیب کی شو میں ترین کے انصاف کے سینئر وکیل جیب شاہی نے لائی شو میں فارم سینٹالیز کے اوپر تو ترین کے انصاف کے اتجاج ہوگا اگر پیزاروں کی تعداد میں لوگ آجاتے ہیں اس کے بعد سے اس جمہوریت کو دفن کیا جرائم کی اماجگاہ الیکشن کمیشن نے اور وہ جو کرپ ویورکریسی ہے ان کی ملے بغت سے اور سہولت کاری اوپر سے کر رہے تھے کاضی فائیسا صاحب ان کی ملے بغت سے ایک جالی ڈاکوں کی صورت میں ایک پارلیمنٹ مسلط کی گئی یہ تو کہانی ہم سب کو یاد ہے اب یہ بتائیں اتجاج سے کیا حاصل ہوگا اتجاج آپ نے جمہوریت دفن کر دی آئین اور قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا جو کہ بدماشیہ اوپر ایک چھوٹی سی الیٹ الیٹ کو اشرافیہ کہا جاتا ہے اشرافیہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ کون سا اشرافت والا کام کیا ہے ہم اس کو اشرافیہ کہیں وہ بدماشیہ ہے بدماشیہ نے آخری جو فورم بچیا تھا نظام انصاف اس کے اوپر حملہ پر ہو گئے لوگوں کا حق کے حکمانی ہے نا کہ وہ اپنا حق کے حکمانی استعمال کرتے ہوئے کس کو نمائندہ بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے ہیں ان کا حق ہے یہ بدلیہ پر آپ کو اعتبار نہیں ہے آپ سڑکوں پر نکل کے آپ اپنا حق مانگیں گے ڈیمانڈ کریں گے گامن تو شکوا کرتی رہی ہے یہ عدالتیں آپ کی سہولت کاری کرتی رہی ہیں ان بدلاشوں کا کیا آپ پوچھیں گے جنہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے جنہوں نے چوری کر کے منڈیٹ چوری کر کے مجھے بتائیں کچھے کا ڈاکو کون ہوتا ہے جو کسی ایک انڈیویجول کا یا ایک گروپ آف پرسن سے کوئی ان کا حق چھین لیتا ہے یہی ہے نا جب آپ پچیس کون عوام سے ان کا حق چھین لے ان کو کیا نام دیں گے ان کی باتوں پر کیا اعتبار کریں گے اچھا دوسری بات مجھے بتائیں جب آپ نظام انصاف پہ بھی حملہ آور ہو جائیں گے جو آخری امید اور سارا ہوتا ہے یا آج سے ایک امید کی گرن ہوتی ہے جس کی طرف پوری قوم دیکھا کرتی ہے تو قوم کیسے اٹھے گی اب قوم کے اٹھنے کا وقت آگیا ہے اور قوم نکلے گی انشاءاللہ تعالی اس پتلیوں کا بھی حساب برابر ہوگا اپنے حقوق کے تحفظ بھی حاصل کریں گے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اب لانگ مارچ شروع ہو گیا کافلے جو ہیں وہ نکل پڑے ہیں اور اگلا کیا کریں گے پھر لاحی عمل کیا ہوگا لاحی عمل تو ہم نے دے دیا خان صاحب نے دے دیا آلیڈی چار مطالبات ہیں چبیسویں ترمیم کا خاتمہ لاحی عمل کیا ہوگا مطالبات تو پہلے دے دیئے تھے کہ اب وہ کیا کریں گے بیٹھے رہیں گے باپے اس طرح خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے پہلے دھرنے دیئے گئے کیا اس میں مطالبات مانے گئے اس طرح دھرنے دیکھیں دیکھیں پہلے تو جو ہم نے احتجاج کیے پہلے دھرنے میں کیا مطالبات اس کے جاریے مانے گئے یہ پچھلے ڈائی سال میں ہم نے تو احتجاج کیے اور احتجاج کی صورت میں آپ مجھے بتائیں ڈیک چاک جب پہنچنا تھا پچھلے دفاع میں ماضی قریب کے بات کر رہا ہوں چار ایزنسیز کے لوگ پنجاب پولیس سیند پولیس اسلامات کے پولیس ایف سی رینجرز یہ سارے جگہ پہ کھڑتے ہیں اس کے باوجود لوگ نکلے ایسی اوہ سمیٹ تھا اس وقت میں کیا نہ آتے اس وقت میں سمیٹ تو ہوا آپ نے دس دن بعد سمیٹ تو تھا پندرہ سے یہ تو جو پروٹیس تھا چار طریقہ تھا تو اگر سمیٹ اتنے دن پہلے تھا تو سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کرنے تھے دیکھنا نہیں ہوتا چیزوں کو کسیورٹی چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں اپنے لوگوں سے سر ان کو کی تیمز آئی ہوتی ہیں پہلے سے دیکھنے کے لیے تو آپ نے ان کو ایک ایسا محول دینا ہوتا ہے محول دینا ہوتا ہے لوگ ڈگنٹریز آنا شروع ہوئے دس تاریخ سے یارہ تاریخ سے یہ دھرنا تھا چار کا آپ نے چار کو کیوں لگا دی مجھے بتا دیں آرمی کی کیا ضرورت تھی خان صاحب رہا ہو جائیں گے جب آپ بیٹھنگے دھنہ دیں گے تو دیکھیں ہمارے خلاف ایک بھی مقدمہ باقی نہیں ہے جس کو ہم کہیں ادھر سزا دلواتے ہیں جو وہ خود پراسی کیوٹر عدالت میں آ کر کہتا ہے کہ سر یہ غلط سزا ہوئی ہے ان کو واپس بھی دیا جائے یہ ان لوگوں کے کرتوت ہیں کمپروائز ججز جن سے انہوں نے 35 سال کی سزا کروائی اب اس پر بھی بات کرتے ہیں دونوں کی بھی اس پر آئے لے لوں کہ حافظ عحسان صاحب اب یہ 24 نویمبر کو فائنل کال دے دی ہے پی ٹی آئے نے اور یہ کہتے ہیں آپ کسی صورت کسی قیمت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پہلے یہ بتائیں کہ آئندہ چند دنوں میں حالات آپ کیا بنتے دیکھ رہے ہیں چونکہ ان کے جو علیمین گھنڈاپور ہیں ان کے مطالق تاصل یہ ہے کہ وہ کمپروائز نہیں ہے وہ پہلے بھی دو دفعہ پنجاب کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس وقت وہاں پہ پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا تو اب آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ان کی قریبیلیٹی جو ہے وہ انڈر قویسٹن ہے لہٰذا وہ دھرنا دے کا دکھا دیں گے نہیں پارسمن یہ بتائیں کہ ultimately کیا ہم نے ساری چیزیں سڑکوں پہ کرنی ہے اور اگر ہم نے سڑکوں پہ کرنی ہے تو پچھلے بارہ سال کے در بتائیں کہ جتنے بھی دھرنے ہیں یا لانگ باچ آئے اس میں سے کوئی ایک بتائیں کہ جو آپ کا سکسید آیا حافظ عسان صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے عمران خان کے اوپر سیکڑوں مقدمات ہیں جو جس میں وہ نامزد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے زیادہ کیسز وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیں یا سپریم کورٹ میں ہیں کوئی ایک ایسا فیصلہ بتائیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کی سب کہتے ہیں کوئی ایسا کیسز بتائیں زمانت کون دیتا ہے وہ جج ہی دیتا ہے وہ جج اگر پاکستان کوئی ایک فیصلہ بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف کیا ہو یا پرائم نسٹر کے خلاف کیا ہو یا ان کی وائف کے خلاف کیا ہو یا یہ وہ جائیں وہاں پہ جا کے خان صاحب باہر کیوں نہیں آرہے خان صاحب اس لئے باہر نہیں آرہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک یہ ہے کہ خان صاحب آنا نہیں چاہ رہے اگر وہ آنا چاہتے تو نہ جانے کا وہ محول کرتے اور نہ ہی اندر رہ کے اپنی لیگل سٹریٹیجی کے ساتھ اس چیز کے اندر آتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے سارے اداروں کو چیلنج کریں آپ پاکستان کے اندر نہ عدلیہ چھوڑیں نہ آپ اسکیابشمنٹ چھوڑیں یہی بات ہے جو میں بھی آپ نے بتائی ہے کہ آپ داروں کو چیلنج کریں نہیں چیلنج ہے نا اور ابھی بھی چیلنج ہے اب آپ یہ بتائیں انہوں نے الیکشنز میں بات کی اگر ان کی پولٹیکل سٹریٹیجی ہوتی جس انوائرمنٹ کے اندر آتے تھے ایز ای پولٹیکل پارٹی یہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشنز بناتے اور وہاں پہ چلے جاتے ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ لیے جاتے ہیں اور آپ فگر دے رہے ہیں ایک سو اسی کا فگر دے رہے ہیں وہی یہ بتائیں کہ کیا جنویلی ایک سو اسی فگر کا جو دیتے ہیں کہ وہ بنتا ہے جی نہ آپ نے بروچستان کے اندر سیٹس ہیں نہ آپ کی سندھ کے اندر سیٹس ہیں کیپی کے آپ نے سارا لے بھی ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مینڈٹ ہی چھولی ہو گیا اور جن کے پاس مینڈٹ ہا اس کو وہ مان نہیں ہے ایک سو پچیس سو سیٹس پنجاب کی ہیں کیا ساری کی ساری پی ٹی آئی کی بنتی تھی ایک سو اسی کا فگر کہاں سے آگیا یہ پارٹیز میں پیپلز پارٹی ہونے چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں آج یا کب یا کب بھی الیکشن ہو گئے پاکستان کے اندر آپ کو کوالیشن گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا آپ کو پلیٹیکل ڈائلوگ کرنا پڑے گا آپ کو پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ دیکھنا پڑے گا آپ کو انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد اگر آپ پاور کے اندر آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کا جوڈیشن یا کانسلوشنل سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں جزون صاحب کیا ایسے ہی ہونا چاہیے آپ کے خیال میں دوسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف سڑکو پہ آنے کی بات کر رہی ہے کہتی ہے اس دفعہ واپس نہیں جائیں گے اس دفعہ فیصلہ ہو گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکو پہ آنا ٹھیک ہے چونکہ باقی تمام آپشنز تو وہ کہتے ہیں ہم استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں نہیں دیکھیں اگر وہ پیس فل پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا فڈیمنٹر رائٹ ہے سڑکو پہ آنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک آتاک دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سڑکو بلاگ کر دیں گے دوسرے لوگوں کے جب لائف ڈسٹرپ ہوگی تو ان کے فڈیمنٹر رائٹ ہے یہ ان کو پتہ ہے پہلے جب 2014 میں درنا دیا تھا پی ٹی آئی نے درنا تو دینے والا اندلوائے تھا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومنٹ وہی کمیاب ہوتی ہے جن کے پیچھے آپ تو نہیں دینے والے ہیں لیکن یہ جنازے پڑھنا اور یہ کرنا سب سے بڑا غلطی ہے پلوٹیکل پارٹی ہوں گی جب پلوٹیکل پارٹی کندر نہیں دیگی تو انسٹویشن پر پلوٹیکل پارٹی خلاف نہیں ہوتا جو بینیفیشریز ہوتے ہیں جنازوں صاحب ان کو نہیں اعتراض نہیں ہوتا میں آج بھی یہ کہتا ہوں ابھی پٹی آئی والے کہتے ہیں میں پارٹی کی بات کروں میں عزی وکیل میں چھوڑی سوڑی 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 خلاف ہوں میں نہیں مانتا ہوں یہ جو ڈیسری کی ازادی بھی سب سے بڑا عملہ ہوا لیکن اگر پلوٹیکل پارٹی آج بھی پٹی آئی کندر آتی ہے وہ کہے گی 26 ترمیم ٹھیک ہے کیونکہ ان کی دیکھنا یہ گورنمنٹ ڈومینیٹڈ ہے گورنمنٹ کی طرف ٹلٹ ہے تو گورنمنٹ افتا دے جو بھی ہوگی جب آپ حکومت پہ آئیں گے جب یہ حکومتیں آ جاتے ہیں اور 26 ترمیم منٹین رہتی ہے تو یہ کبھی چینج نہیں کریں گے وہ کہتی ہے جو بھی ڈیسری نام دیں کوئی اس کو کورٹ چلے ہی نہ کریں وہ کورٹ گورنمنٹ کے خلاف ایسا فیصلہ نہ کریں کہ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جائے وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہر عربہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ منٹین رہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ رول آف لاہ کے مطابق ہے یہ آئین کے مطابق ہے دیکھیں نا اگر 2018 میں عمران خان تعاون کا لے دی جلیں الیکشن تو نہیں مانتے تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آئیں مل کے بیٹھتے ہیں کوئی کنون بی بی چارٹر کر لیکن عمران خان تعاون میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں آج بھی جب وہ بولتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں چور ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں یا پلوٹیکل پارٹی آپس میں ڈیالاؤگ نہیں کریں گی وہ ایک ٹھیک ہے پلوٹیکل پارٹی ساری جیسی نہیں ہے ہر پلوٹیکل پارٹی کے اندر خامیہ ہوتی کسی کے اندر کم ہے کسی کے اندر زیادہ ہیں لیکن تمام ایک پراسس سے گزرے ہیں اسی کا احصار ہے اور اسی سے مسائل حل ہوتے ہیں لیکن سیر اب ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ سے وہ امید نہیں ہے جو انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی تو آپ سمجھتے ہیں پھر آر اور پار کا یہ آپشن ہے یا ابھی کوئی رول پلے کر سکتی ہے ادلیہ سے ان کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے یہ اس بات کو ریکارڈ مانیں گے جتنا ریلیف ان کو عدلیہ دے رہی ہے میرٹ پر دے رہی ہے ہم نے کہتے کہ ادلیہ ان کو ریلیف نہ دے آج دن تک کسی پلوٹیکل پارٹی کے اتنا ریلیف نہیں ملا یہ سماعت میں کوئی شکریہ ہے اب بھی دے رہی ہے یہ ان کی فتح ہے نا دیکھیں یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان خلاف جو کیس بن رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں اگر ادلیہ ان کو ریلیف دیتی ہے تو اس میں کوئی دیکھیں نا ان کا فائدہ ہو رہا ہے اور ان پر یہ بات ثابت ہو رہے ہیں دینا آپ دو سو کیس کسی بندے میں بنا رہیں ٹھیک ہے اب کیس اگر ریچانیلی بنتا ہے بنائیں ایک بنتا ہے دو بنتا ہے جب آپ اتنے ازا کیس بنا دیں گے تو یہ اصلی کیس ہوگا نا جو صحیح بننے والا ہوگا نا وہ بھی اس کے شیڈوں کے نیچے یہ لگے گا اگر داروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو ریاست کب تک روک سکتی ہے اور دوسری بات اب یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ وہی جو ہمیشہ ہم نے طرز عمل دیکھا ہے دیکھیں اکومت دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی پر ایک کیس بنتا ہے تو بنائیں اگر کسی پر ایک دیکھیں نا ایک سو سات ایک کیس بنتا ہے اس پر آپ تین سو دو اس میں کیا آپ پروو کرنے چاہتے ہیں دیکھیں نا آپ فورس اتنی یوز کریں جتنی ارکوائرڈ ہے لا بھی یہ کہتا ہے ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اتنی فورس یوز کریں یا آپ اتنی ڈیٹرنس یوز کریں جتنی ارکوائرڈ ہے لیکن پاکستان میں اس مران نہیں ہے آپ نے تو اس ملک کی بنیادیں لاکہ رکھتی ہیں آپ یہ کون کر رہا ہے یہ آپ نہیں پتا ہے ان دونوں کو بھی مجھے بھی پتا ہے یہ دیکھیں نا آپ یہ سب سے بڑا خطرناک اور یہ عدلیہ بھی اس طرف جا رہی ہے دیکھیں جتنی قاضی فائصہ نے عدلیہ کو نقصان پوچھا ہے میں نہیں کہتا کہ اس نے کوئی فیصلے ججمنٹ کی با لیکن فردہ منٹر رائٹ جو ہے وہ آئینی داتوں کو کام ہوتے پروٹک کرتا ہے یہ پاکستان کے اندر کسی دنیا کے اندر ملک کے اندر ایسا نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ شویب شہین نے کہا کہ جب اس فارم سنتالیس کی حکومت نے عدازت کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیا ہمارے اوپر جوٹے مقدمات بناتے ہیں ایک کیس میں ہمیں رہائی ملتی ہے تو دوسرا جوٹا کیس ہمارے اوپر یہ بنا دیتے ہیں ایسے میں ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور اپنا حق لے کر جائیں اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چوبیس نمبر کو اتجاج ہر صورت میں ہوگا اور ہم اپنا حق لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے ناظرین آپ آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت